آج احمد فراز کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کل پرسش احوال جو کی یار نے میرے کس رشک سے دیکھا مجھے غمخار نے میرے کل میرا یار پرسش احوال کے لیے آیا تھا میں بیمار تھا مجھے دیکھنے کے لیے آیا تھا میرے حال پوچھا اس نے تو میرے جو غمخار اس وقت میرے پاس تھے میرے غم بانٹ رہے تو اس نے کس رشک سے دیکھا تھا میرے یار کو یہ کاش وہ بھی بیمار ہوتا اسے بھی دیکھنے اس کا محبوب آتا کل پرسش احوال جو کی یار نے میرے کس رشک سے دیکھا مجھے غمخار نے میرے بس ایک تیرا نام چھپانے کی غرض سے کس کس کو پکارا دلے بیمار نے میرے تیرا نام چھپ جائے تیرا نام میرے زمان پر نہ آئے میں نے ترہ ترہ کی کس کس کے نام ہم نے پکار لیے کہ تیرا نام چھپا رہے لوگ یہ سمجھے کہ میں کسی اور کو پکار رہا ہوں جبکہ میں پکار تم ہی کو رہا تھا بس ایک تیرا نام چھپانے کی غرض سے کس کس کو پکارا دلے بیمار نے میرے یا گرمی بازار تھی یا خوف زیان تھا پھر بیچ دیا مجھ کو خریدار نے میرے یا تو بازار بہت گرم تھا بہت سے بہت منافع دے رہا تھا بازار ہر چیز خرید دی اور نیچی جا رہے تھی یا خوف زیان تھا یا پھر نقصان کا خوف تھا کہ اگر یہ بازار گرمی بازار اگر یہ تھم جائے تو پھر اس مال کی قیمت جو ہے گر جائے گی یا گرمی بازار تھی یا خوف زیان تھا پھر بیچ دیا مجھ کو خریدار نے میرے مجھے خریدار نے خریدہ تھا لیکن دیکھا کہ بازار گرم ہے اس نے مجھے پھر بیچ دیا یہ میرا خیال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے یہ لیا گیا ہے یہ شہر وہاں سے آیا ہے چونکہ مستر کے بازار میں وہ غلام کی معنی بیچے اور خریدے جا رہے تھے بہت لوگوں نے خریدا بھی اور بیچا بھی یا گرمی بازار تھی یا خوف زیان تھا پھر بیچ دیا مجھ کو خریدار نے میرے ویرانی میں بڑھ کر تھے بیعبان سے تو پھر کیوں شرمند کیا حیدر دیوار نے میرے میں تو بیعبان نکل گیا تھا میں تو گھر بار چھوڑ چکا تھا دیوانگی کے عالم میں وحشت میں میں تو گھر بار چھوڑ چکا تھا لیکن وہاں کی بیعبانی جب مجھے راست نہیں آئی جب دیکھا کہ چاروں طرف وہ کا عالم ہے تو میں پھر گھر کی طرف لوٹ گیا لیکن جب گھر جب لوٹا تو دیکھا کہ یہاں کی ویرانی تو بیعبان سے بھی کہیں بڑھ کر گئے میں بیعبان ہی میں اچھا تھا جو میں گھر چلا آیا تو ویرانی میں بڑھ کرت بیعبان سے تو پھر کیوں شرمندہ کیا ہے درودیوار نے میرے اب مجھے درودیوار نے مجھے شرمندہ کیا کہ اچھا پھر لوٹ کر کے آگئے ہو تو جبکہ اپنی ویرانی ہے گھر دیکھے تو وہ تو بیعبان سے بھی زیادہ ویران تھا ویرانی میں پڑھ کر تھے بیعبان سے تو پھر کیوں شرمندہ کیا ہے درودیوار نے میرے جب شائری پردہ ہے فراز اپنے جنو کا میں تو اپنے جنو میں میں چاک گریبہ نہیں کرتا میں بیعبان میں نہیں مارا پھرتا بس یہ کرتا ہوں کہ میں شائری کر لیتا ہوں یہ بھی میرے جنو کا اظہار ہے جب شائری پردہ ہے فراز اپنے جنو کا پھر کیوں مجھے رسوا کیا اشار نے میرے اب اس جنو کا عالم میں جو میں نے شائری کی جو اشار آئے انہی اشار نے ہی مجھے رسوا کر دیا ان کے معنی مطلب بھی وہی تھے ان کے مخادم بھی وہی تھے کہ سارے لوگ جان گئے کہ میں کس سے مخادم ہو اور یہ جنو کس عالم میں ہے ابھی تو جب شائری پردہ ہے فراز اپنے جنو کا پھر کیوں مجھے رسوا کیا اشار نے میرے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی احمد فراز کے غزل آپ کو کیسی لگے میں بتا سکتے ہیں ملتے پھر کسی ایک لئے ویڈیو میں اللہ حافظ